حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ میاں نظیر حسین محدث دہلوی کے شاگر آٹھ سال کی عمر میں ایک روایت کے مطابق دوسری روایت کے مطابق نو سال کی عمر میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی روشنی چلی گئی دیکھ نہیں سکتے تھے بیک گراؤنڈ خاندانی کوئی ایسا خاندان میں فرد نہیں کہ جو بہت بڑھا لکھا ہو یا جو رہنمائی کرے کے آگے بڑھنا ہے علم دین حاصل کرنا ہے عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ آٹھ سال اور دوسری روایت کے مطابق نو سال میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی نابینا شخص علم حاصل کرنے کے لیے وزیر آباد سے کلکتہ آتے ہیں کلکتہ سے سورت آتے ہیں سو سال پیچھے آپ کو لے جا رہا ہوں بلکہ ایک سو تیس چالیس سال پیچھے اس زبانے میں نہ ہی ٹرین آسان سے ملتی تھی نہ ہی بسیں آسانی سے بل جایا کرتی تھی دوسرا کہ نابینا شخص لے کر کون جائے گا ساتھ کون دے گا کون ہر جگہ لے کر جائے گا کون رہنمائی کرے گا کہاں جانا ہے کس کے پاس پڑھنا ہے کس سے تعلیم حاصل کرنی ہے جن مزرگوں سے سنا جن علماء سے سنا فلا جگہ پر بڑا علیم ہیں چل دی آپ سوچیے ایک نابینا شخص آٹھ سال کی عمر میں بینائی جا چکی علم دین حاصل کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے کلکتہ پہنچتے ہیں کلکتہ پہنچتے ہیں اس کے بعد بھاونگر پہنچتے ہیں سورت پہنچتے ہیں سورت کے پاس دمن یہاں پہنچتے ہیں اور دمن جو یہاں واپی سے قریب ہے یہاں پہنچنے کے بعد ایک گاؤں ایک بستی ہے جو شیعہ حضرات کی بستی تھی وہاں جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ بھئی آدمی تو پریشان حال ہے اس کی مہمان نوازی کی جائے لیکن دریافت کیا انہوں نے تو پتا چلا کہ یہ سنی ہے اہل سنت والجباد میں سے ہے تو حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے گی آپ کی خدمت کی جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اصحاب سلاسہ عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ کو برا بھلا کہنا ہوگا آپ سوچئے نابینا شخص کوئی وسائل نہیں کوئی ساتھی نہیں کوئی مددگار نہیں پریشانی میں تھے چاہتے تو ان کی جو وہ خدمت جو کرنا چاہتے تھے ان کی مہمان نوازی جو کرنا چاہتے تھے ان کی آفر قبول کر لیتے کہہ دیتے بعد لیکن نہیں دلوں میں ایمان تھا صحابہ کی محبت تھی انہوں نے اطلاف نہیں کیا وہ تقریر نہیں کی اصحاب سلاسہ کو برا بھلا نہیں کہا وہاں سے لوٹائے ممبئی پہنچ گئے اس کے بعد ایک پوری مکمل تاریخ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علی کی اب میں اصل بات پر آتا ہوں یہ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی نابینا شخص پورے ہندوستان کا دورہ کرتے کرتے دہلی پہنچتے ہیں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے پاس آتے ہیں میاں صاحب کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علی نے کہا کہ بیٹا تم یہاں پڑھ تو سکتے ہو لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ مدرسے میں کھانے کا انتظام نہیں ہے جو بچے دوسرے پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام تو ہو گیا ہے تمہیں اگر حدیث پڑھنی ہے تو اس مدرسے میں رہو اور تم حدیث پڑھ لو لیکن کھانے کا انتظام تمہیں کرنا ہو عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علی میاں صاحب سے کہتے ہیں آپ نے پڑھنے کی اجازت دے دی یہ کافی ہے اور اس کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علی نے میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علی کے پاس جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے انہیں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علی نے ان کے سامنے ایک مختصر خطاب کیا اور کہا اے میرے ساتھیوں میں آج یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا ہوں میاں صاحب نے مجھے اس مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں میں ایک نابی نہ شخص ہوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا انتظام ہے کھانے کا انتظام نہیں ہے یہ بندو بس تمہیں کرنا ہوگا اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ کیا صرف کھانے کی وجہ سے میں مدرسہ چھوڑ کے چلا جاؤں حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہے یہ حدیث کا علم چھوڑ کر چلا جاؤں نہ پڑھو یہاں پر آپ بتائیے کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں اس کے بعد عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی جس بندے کو دینی علم سے نواز نہ چاہتا ہے جسے خیر سے نواز نہ چاہتا ہے اس کے دلوں میں باتیں بھی ایسی ڈال دیتا ہے عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اے میرے ساتھیوں تم لوگوں کے گھر کھانا کھانے جاتے ہو جب تم ٹیفن لے کر جاتے ہو اس زمانے میں دیکھئے جاگی رچلتی تھی طالب علم میں فلاہ صاحب کہتے ہیں بھئی یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا یہ طالب علم میرے یہاں کھائے گا جو پڑھنے آتے تھے ان کو لوگ لے جاتے تھے کہ بھئی اس کو تعلیم دینی ہے تو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے کھانے کے لئے گھروں میں بلائیا کرتے تھے یا ان کا ٹیفن باندیا جاتا تھا کہ بیٹا ٹائم ہوگا ہمارے گھر سے کھانا لے جانا عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے جو ساتھی تھے وہ سب اپنا اپنا کھانا ٹیفن میں لائیا کرتے تھے اور پھر مدرس میں بیٹھ کر کھاتے تھے عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں میری تم سے ایک گزارش ہے اور وہ گزارش یہ ہے کہ جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو تم میں کا ہر ایک ساتھی جب کھانا کھالے تو آخر میں ایک لکمہ چھوڑ دینا جب کھانا کھانے بیٹھو آپ اپنا کھانا کھالیجئے آخر میں ایک لکمہ چھوڑ دینا ایک تعلیب علم ایک لکمہ چھوڑ دی دوسرا تعلیب علم ایک لکمہ چھوڑ دی تیسرا تعلیب علم ایک لکمہ چھوڑ دی اس طریقے سے آپ ایک ایک لکمہ چھوڑ دیا آپ سوچئے ہر گھر سے الگ الگ کھانا آتا تھا ساتھی سارے کھا لیتے تھے اور اس کے بعد وہ کھانا ہر طالب علم ایک ایک لکمہ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کی پلیٹ میں رکھ دیتا اور عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ وہ جو کھانا بچے چھوڑ کر جاتے اس کھانے کو کھا لیتے اب وہ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ جب میاں صاحب کے پاس سے پڑھ کر گئے اس کے بعد ایک بڑی جماعت طلبہ کی ان کے سامنے پڑھنے کے لیے آئی ابو الوفا صنع اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں مولانا سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں آپ سوچئے ایک نابینا شخص جس نے اتنی محنت سے تعلیم حاصل کی اللہ کی قسم جب تدریس شروع کی انہوں نے تو ساٹھ مرتبہ پوری کتب ستہ کا درس دیا ساٹھ مرتبہ ساٹھ مرتبہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار بھی صحیح طور پر پوری کتاب پڑھا نہیں پاتے ہیں عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نابینا کتب ستہ کے حافظ ساری کتاب اپنی زندگی میں ساٹھ مرتبہ ساٹھ مرتبہ کتب ستہ انہوں نے ختم کی بڑھا پہ کو پہنچ گیا ہے کوئی ریٹار نہیں کوئی تقاود نہیں